اب آپ مجھے بتائیے کہ پوری یہ ولایت حلیب ربی طالب کو اسٹیبلش کر رہے ہیں نبی تو کیا صحابہ انسپریشن نہیں لے رہے تو اب اسی میں آئیں گے سلمان محمدی جو انہی آیتوں سے انسپریشن لے رہے سمجھ رہے ہیں کہ نبی کیا بتا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ خلافت بلافصل کا اعلان ہو رہا ہے اس لیے امام نے کہا سلمان کو سلمان فارسی نہ کہو سلمان محمدی کہو اسی میں مقداد انسپریشن لے رہے ہیں یا نہیں خزیمہ ابن سابت خزیفہ یمانی ہے یا نہیں ہے ابو ذر اور نبی کے دور میں یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلواتے تھے میں اور اس کے بعد کیا بڑھا ہوں نبی کے دور میں یہ اپنے آپ کو شیعان علی کہلواتے تھے اور فخر کرتے تھے کہ ہم علی کے شیع ہیں اور پہچانے ذاتے تھے جہاں سے گزرتے تھے لو علی کا شیع جا رہا ہے جا کے دیکھیں تاریخ کیا ہے آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ بھئی یہ شیعہ فرقہ کب سے شروع ہوا آج دنیا سوال پوچھ رہی ہے نہیں کہ بھئی یہ شیعہ کب سے اچھا وہ کہنے لگے کہ وہ وہ جو اسرار کی باتیں کرتے تھے تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہنے بھئی وہ عبداللہ ابن سبا آیا اور وہ جناب شیعہ فرقہ بنا کے چلا گیا ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کو بھی اگر آپ نے کچھ کہا تو یہ رسول کی تربیت پہ حرف آ جائے گا وہاں ایک ابن سبا سب کو بھگو بنا کے نکل گئے بڑی اہم بہت ارس کر رہا ہوں یہ ایک ابن سبا کہ بھئی اس نے آکے نسیریت پھیلائی دیکھا آپ نے علی کے چانے والوں کو نسیری کہنا یہ دشمنوں کا شعر ہے یہاں نسیری نہیں آتا ہرے نسیری ایک کو مانتا ہے یہاں بارہ کو ماننے والے آتے ہیں توجہ آئے گا نہیں اچھا کہنے لگے بھئی وہ جب تیسرے خلیفہ کے بعد شیعہ فرقہ وجود میں آئے ایک یہ بھی تھوٹ ہے ذرا سا توجہ بہت اہم بات ہے جو اینرس کر رہا ہوں کچھ کہنے لگے کہ کربلا کے واقعے کے بعد شیعہ نے علی وجود میں آئے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا ایک راہ یہ بھی ہے کہ بھی جنگ سفین میں ایک طرف مابیہ کا کہ فالوور آ گئے اور ایک طرف شیعہ ہو گئے یہاں سے شیعہ فرقہ وجود میں آیا یہ لفظ فرقہ میں ان کی بات کوڑ کر رہا ہوں حقیقت تو کچھ اور ہے یہ مختلف آرہ سننی آنے ذرا قرآن سے تو پوچھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے سورہ بینا اور اس کی ورس نمبر سیبت اِنَّا لَذِينَ آمَنُوا وَاَمَلُوا سَالِحَاتِ اُلَائِكَا ہو خیرُلْ بَرِيَا جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عملِ سالِح کیا وہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں بیس کلیشلز ہیں اس یونیورس کے کون جو ایمان لائے اور جنہوں نے عملِ سالِح کیا وہ کون ہیں خیرُلْ بَرِيَا ہیں عبداللہ ابنِ عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی سامنے سے مولا علی آ رہے تھے پیغمبر نے علی بن عبی طالب کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا علی انتا وَشِیَتُوْكَا هُمْ خیرُلْ بَرِيَا علی یہ آیت تمہارے اور تمہارے شیعوں کے لیے آئی ہے وہ کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہیں کون کہہ رہا ہے پیغمبر اور یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں اہلِ سنت کی کتابوں میں بے موجود ہیں حاکے میں حسکانی حنفی بزرگ ہیں انہوں نے اپنی کتاب شاوائد و تنظیم میں کہ نبی نے کیا کہا یا علی انتا وَشِیَتُوْكَا ہُمْ خیرُلْ بَرِيَا علی آپ اور آپ کے شیعہ شیعہ کسے کہتے ہیں فالوور کو کہتے ہیں یا نہیں اتباہ کرنے والے کو کہتے ہیں یا نہیں اطاعت کرنے والے کو کہتے ہیں یا نہیں اگر علی کی اطاعت واجب نہیں ہوئی تھی تو لفظ شیعہ نبی نے کہا کسے اور آپ کیا سنیں گے اور نہ کیا پڑھیں نبی کیا بے معنی لفظ استعمال کر سکتا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے نبی کہہ رہے علی تم اور تمہارے شیعہ پہلے تو دنیا مجھے یہ بتائے کہ نبی نے شیعہ کے علاوہ کچھ اور کہا ہو کبھی شیعہ کے علاوہ کوئی اور اسطلح استعمال کی نبی تو آج کیا کہتے ہیں تو یہ لقب آپ کو کس نے دیا شیعہ یہ ٹائٹل کس نے دیا آپ کو نبی نے دیا نا سرکار امام محمد باقر سرکار باقر انشاءت فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں مبارک کرے یہ لقب شیعہ جو تمہیں نبی نے دیا ہے اور یہ وہ ٹائٹل ہے جو قرآن میں اللہ نے ابراہیم کو دیا تھا نبی نے تمہیں دیا ہے جس کے بعد ہے کچھ اللہ نے ابراہیم کو دیا نبی نے تمہیں دیا کیا ٹائٹل ہے شیعہ شیعہ نے علی آج دنیا کیا کہتی ہے کہ بھئی قرآن میں حضرت ابراہیم کی دعائی کہ ہوا سمع کم المسلمین کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو بھئی یہ مسلمان ہونا چاہیے شیعہ سننی تو فرقہ واری ہے اسی قرآن میں مومنین ہے یا نہیں اسی قرآن میں ہزباللہ کا ٹائٹل ہے یا نہیں اسی قرآن میں منتقی کا ٹائٹل ہے یا نہیں اس کا معنی ہے مسلمان کے ساتھ اگر کوئی اضافی ٹائٹل لگایا جائے تو یہ مزاج قرآن ہے فرقہ واری ہے یہ کلیرمکس ہے دیوائی نے محمد کا جو میں پیش کرنا ہوں اس سے زیادہ نہ میں سینے میں دم ہے اور نہ اس سے زیادہ ڈائجرس ہو سکتا ہے اگر شیعہ فرقہ واریت ہے تو قرآن میں لفظِ حزباللہ بھی فرقہ واریت ہوگی وہ بھی تو اضافی ٹائٹل ہے نا متقی بھی تو اضافی ناب ٹائٹل ہے یا نہیں لقب ہے یا نہیں مومنین بھی اضافی ٹائٹل ہے یا نہیں یعنی مسلمان کے ساتھ کوئی الگ پہچان ہونا یہ انسان کی پہچان ہوتی ہے فرقہ واریت نہیں ہوتی سمجھو ہے یا نہیں اچھا کہتے ہیں جب ہم تو نہ شیعہ ہیں نہ سننی اچھا ایسی باتیں چلتی کیوں آپ کو پتا ہے کیونکہ ایسی باتیں ریالیٹی میں تو ایکزس نہیں کرتی لیکن بکتی بہت ہیں ابھی آپ کسی جنب آپ بہت انٹلیکچول بنے ہوئے ہوں گے نا صاحب ہم تو نہ شیعہ ہیں نہ سننی ہم تو مسلمان ہیں آپ کو پتا ہے آج کی جدید ریسرچ کے اندر ایسے شخص کو خالی و ذہن کہا جاتا ہے کھولیں گوگل کریں گوگل اور سرچ کریں آج کی جدید ریسرچ کو ایسے شخص کو ایمٹی مائنڈڈ خالی و ذہن تصور کیا جاتا ہے کہ اتنا احمق ہے کہ اس کی کوئی آرڈیولوجی ہی نہیں ہے کوئی جدید آپ کیا گوگل کرنا بھی بتاؤں نعرہ ہے نعری 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 تبا چھو ہے یا نہیں بھئے کریں نا گوگل جا کے کہ سب نشیعہ ہیں نہ سننی اچھا بکتا بہت ہے کیونکہ بڑی اچھی بات دیکھنے میں بڑی اچھی بات لگ رہی ہوتی ہے اچھا بہی نہ تم شیعہ ہو نہ سننی تو یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھتے ہیں ٹوزہ کب کھول دے اس کا معنی ہے ریالیٹی میں ایکزس نہیں کرتا کہتے ہیں یہ فرقہ واریت نہ پھیلائیں اچھا ہم نے بھی مان لیا کیوں کہا دیکھیں گا آپ رسول کے زمانے میں تو سب مسلمان تھے یہ تو فرقہ نبی کے بعد بنے اب بھی یہی کہہ رہے ہیں اب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ فرقہ نبی کے بعد بنے فرقہ کسے کہتے ہیں فرقہ اسے کہتے ہیں جو نبی کے بعد ہو آپ تو زمانے رسول میں ہیں سبحانہ تو آپ فرقہ ہیں آپ زمانے رسول میں ہیں نا آپ فرقہ ہیں فرقہ تو وہ ہیں جو زمانے رسول کے بعد ہیں علی بھی زمانے رسول میں نظر آ رہے ہیں علی کے شیعہ بھی نظر آ رہے ہیں اب جو کہتے ہیں کہ شیعہ کب سے آئے اسلام کی پہلی دعوت سے آئے سبحانہ 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 جب نبی نے کہا آج سے علی کی بات سنو جب نبی نے کہا آج سے علی کی اطاعت کرو تو بس وہیں سے سلمان سمجھ گئے مغداد سمجھ گئے ابو زہر سمجھ گئے کہ علی کی اطاعت نبی کے بعد بلا فصل واجب ہے تو بھائی ہماری قوم کو ہلکہ مت کرو شیعہ فرقہ نہیں ہے شیعہ تو زمانے رسول میں فرقہ تو بعد میں بنے ہوں گے بنے ہوں گے ہمارا گھر لینا لینا اچھا بھئی ہم اتحاد احمد کے بھی قائل ہیں لیکن اتحاد فرقوں میں کرو ہمیں الگ رکھو کیونکہ آپ فرقہ تھوڑی ہیں بھائی کہاں بیٹھے ہیں ہمیں اس اتحاد کو فیسلیٹیٹ تو کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کا حصہ نہ بنائیے آپ فرقوں میں کیجئے فرقوں کو ملائیے فرقوں کو جوڑی ہیں ہم اس سے فیسلیٹیٹ کریں گے اب تو اتحاد احمد کے قائل ہیں لیکن ہمیں حضر رکھی ہے کیونکہ شیعہ نے علی فرقہ کا نام نہیں ہے شیعہ نے علی اسلام کی اصل تعبیر کا نام ہے تعبیر اسلام بس اسلام کی اصل تعبیر کو تشیعہ کہتے ہیں اسلام کی اصل تعبیر کو مکتب تشیعہ کہا جاتا ہے شیعہ فرقہ نہیں ہے کبھی اپنا آپ کو تصور نہ کریں نوجوانوں سے میں بار بار امریکہ میں ہر جگہ میں نے کہا ہے اپنا تعرف کرائیں آئیم شیعہ مسلم مت جوڑیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو نقصان میں رہیں گے بتائیں دنیا کو یہ پھٹنے والے اور ہیں آل محمد کو ماننے والے انسان دوست مسلمان اور ہیں آج بھی وقت ہے دنیا کو فرق بتا دیں ورنہ یہ آج جو فریڈم آپ کو ملاوا ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں کسی اور جگہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ آزاریں یہیں ملی بھی ہیں بتا دیں دنیا کو کہ علی کا شیعہ کیسے کہتے ہیں علی کا شیعہ اسے کہتے ہیں جس کا اول بھی علم سے شروع ہوتا ہے آخر بھی علم پر ہوتا ہے علی کا شیعہ وہ ہوتا ہے جو نالیج کو مر کا سمجھتا ہے دین جہاں نہ کسی کا حق غصب کرنے کا تصور ہے نہ کسی کو کافر کہنے کا تصور ہے ہمارا ڈومین ہی ہے نہیں